بولڈ ڈریسنگ سنس کے سبب مشہور پاکستانی اداکارہ اور سماجی مسائل پر دو ٹاک گفتگو کرنے والی اشنہ شان اداکار احسن خان سے اپنی پہلی ملاقات کا قصہ سنا دیا ڈراما علف اللہ اور انسان حبس اور پریزات میں اپنی بہترین اداکاری کے جوہر دکھانے والی اداکارہ اشنہ شاہ نے سال دو ہزار تیز میں گولفر حمزہ امین سے شادی کی تھی جس کے بعد اداکارہ اکثر بیرون مل گھومتی پھرتی نظر آتی ہیں اور ویڈیوز اور تصویر کے سبب تنخیط کا نشانہ بھی بنتی رہتی ہیں ان دنوں اداکارہ اگرچہ ڈراموں سے کو سو دور ہیں لیکن نیجی ٹیلیویزن پروگرام آفٹر آر ویڈ اشنہ شاہ کی میز بانی کے فرائض سر انجام دیتی نظر آ رہی ہیں حال ہی میں اداکارہ اشنہ شاہ نے ڈراما سیریل بندے ایک دوڑ سے کے شریک اداکار احسن خان کو اپنے پروگرام میں مدو کیا جہاں انہوں نے مل کر اہم پہلوں پر بات کی اداکارہ اشنہ شاہ نے اس وقت کو یاد کیا جب انہوں نے انڈسٹری میں قدم رکھا اور انہیں سب سے پہلے ورسٹیل اداکار احسن خان سے متعارف کروایا گیا اداکارہ کے مطابق اگرچہ ان کا تعلق شو بز گھرانے سے ہے لیکن وہ کسی پاکستانی اداکار کو نہیں جانتی تھی اور نہ ہی ٹھیک سے اردو پڑھ سکتی تھی اداکارہ احسن خان سے پہلی ملاقات کا دلچسپ تجربہ شیئر کرتے ہوئے مزید بتایا کہ جب میں انڈسٹری میں آئی تھی تو میری ملاقات احسن خان سے کروائے گئی جن کو پہچاننے سے میں نے انکار کر دیا تھا اداکارہ نے بتایا کہ یہ سننے کے بعد احسن خان نے مجھے باہر بلایا اور پوچھا کہ کیا وہ چاند پر رہتی ہیں جو مجھے نہیں جانتی اس گفتگو کے بعد احسن شاہ نے احسن خان کو بتایا کہ ان کی پرورش کینیڈا میں ہوئی ہے اور وہ پاکستان انڈسٹری سے واقف نہیں ہے یہاں تک کہ انہوں نے اپنی فیمی کا کام تک نہیں دیکھا تھا واضح رہے کہ کینیڈا میں پرورش ہونے کے سبب اداکارہ اور تو ٹھیک سے نہیں سمجھ سکتی جبکہ انہیں انگریزی بولنے پر عبور حاصل ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ بیرونے ملک پرورش پانے کے سبب اداکارہ کا ڈریسنگ سینڈز انہیں سب سے انفرادی پہچان دلواتا ہے جو پاکستانیوں کو حضم نہیں ہوتا لباس پر ٹرولنگ کے سبب اداکارہ احسن شاہ کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ ایک لبرل بیگراؤنڈ سے تعلق رکھنے والی لڑکی جس نے کینیڈا میں پرورش پائی جو اپنے دوستوں کے ساتھ شوٹس وغیرہ پہنتی تھی اب اس نے ایک سفید فام آدمی سے شادی کر لی ہے جو اسی طرح کے بیگراؤنڈ سے ہے اور اسے کوئی پرور نہیں کہ اس کی بیوی کیا پہنتی اڑتی ہے اور اسے اسے بھی کوئی غرض نہیں کہ جب وہ بیرونے ملک ہو تو اپنی ٹانگیں دکھائے یا نہ دکھائے پشنہ شاہ کا کہنا تھا کہ لباس کے موضوع پر بات کرتے ہوئے اور ایسی صورتحال میں پاکستانیوں کا دماغ قراب ہو جاتا ہے موسیقی